قرآن سے کچھ آیات کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کے یومِ ولادت پر جشن منانا جائز ہے لیکن استغفر اللہ تو ایسے ہی ہے کہ کلمت حق ارید بہالباطل کسی حق بات کے ذریعے سے کسی حق آیت کے ذریعے سے کسی سچی حدیث کے ذریعے سے غلط مراد، غلط تفسیر اور غلط استدلالات کیا جا رہے دلیل ہے سچ ہے آیات سچ ہیں، برحق ہیں لیکن تفسیر غلط ہیں اس کے معنی، مفہوم اور مطالب غلط ہیں غلط مطلبیں نکالے جا رہے ہیں جو بھی آیات بطور دلیل پیش کیا جا رہے ہیں غلط طور پر پیش کیا جا رہے ہیں غلط مطلب نکالا جا رہا ہے قرآن کے اندار ایسی کوئی آیت نہیں موجود ہے جو آیت ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہو کہ جشن عید ملاد النبی منانا جائز ہے بلکل بھی نہیں اگر قرآن کے کسی آیت سے جشن منانا جائز ہوتا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادت پر تو سب سے پہلے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن منائے ہوتے لیکن آپ نے جشن نہیں منائے پتہ چلا قرآن میں اسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادت پر جشن منائی جائے عدیث کی طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے آپ کے ترسٹھ سالہ زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ میسیز یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کے یومِ ولادت پر تاریخِ ولادت نہیں یاد رکھنا یومِ ولادت اور تاریخِ ولادت دو چیزیں ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے آپ کے ترسٹھ اور پینسٹھ سالہ زندگی سے علا اختلافِ روایہ ترسٹھ اور پینسٹھ سالہ زندگی سے یہ میسیز یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ ولادت پر صرف اور صرف روزہ رکھا جا سکتا ہے روزہ رکھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ پیر اور جمعیرات کے دن روزہ رکھنے کا احتمام کرتے تھے پیر کے دن اور جمعیرات کے دن کا روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر اور جمعیرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے مختلف باتیں بتائیں آپ نے کہا کہ پیر اور جمعیرات کا روزہ میں اس لئے رکھتا ہوں چونکہ یہ دونوں دن وہ عظیم دن ہیں جس دن رب العالمین کینا پرور مسلمانوں کے علاوہ مغرور اور متکبر وہ مسلمان جن کے دلوں میں غرور ہے تکبر ہے جن کے دلوں میں بغض حسد ہے کینا ہے ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام کے تمام مسلمانوں کی مقفرت کا اعلان کرتا ہے پیر اور جمعیرات کے دن اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں کس نے کہا نبی نے دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا کی اس لئے روزہ رکھتا ہوں پیر اور جمعیرات کو چونکہ پیر اور جمعیرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس لئے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائے اس وقت میں روزے سے ہوں میں چاہتا ہوں کہ روزے کے حالت میں میرے اعمال میرے رب کے پاس پہنچائے جائے تیسری وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں کہ فیہی اُلِتُو اسنین کے دن پیر کے دن یعنی سوموار کے دن میری ولادت ہوئی ہے وَنُسِلْ عَلَيْهَا اور سوم کے ہی دن مجھے مبعوث کیا گیا نبی بنایا گیا یعنی سوم کا دن جو ہے میری ولادت کا ہے اور سوم کا دن جو ہے میری نبوت کا دن ہے اس لئے میں سوم کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی روایت ایسی ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ سوم کیا نام ہے بارہ ربیل اول کے دن خوشی منائی جانی چاہیے اور یہ سوم کا دن اور پیر کا دن صرف سال میں بارہ ربیل اول کے مہینے میں نہیں آتا یہ ایک دن نہیں آتا بلکہ یہ یہ دونوں دن جو ہے مہینے میں غالباً چار یا پانچ مرتبہ آتے ہیں پیر کا دن بھی چار پانچ مرتبہ تھا اور جمعیرات کا دن بھی چار پانچ مرتبہ تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے نعمتِ ولادت پر جس نوعیت کی شکر اللہ کے نبی نے ادا کیا تھا اسی نوعیت کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اسی کوئلیٹی کا اسی قسم کا اسی طرح سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس میں کموں اور زیادتی اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے اسی نوعیت کا دوسری چیز نبی کے اس دنیا میں پیدا ہونے پر صرف ایک دن خوش نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو بلکہ تعمر خوش رہنا چاہیے اور اس نعمت کے حصول پر رب العالمین کا ممنون و مشکور اور شکر گزار بندہ بن کر کے تعمر زندگی گزارنی چاہیے کیا اللہ تُو نے بڑا احسان کیا ہم مسلمانوں پر کی نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا اتنی عظیم حسطی جیت دیا جنہوں نے ہماری زندگی بدل دیا گمرہیت دلالت و جہال تاریخی سے ادھیروں سے رکال کر کے ہمیں روشنی دکھائی اجالوں میں لیا اس نعمت کے ملنے پر رب العالمین کا شکر جو ہے سال میں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی بر خوشی منانا چاہیے خوش رہنا چاہیے ابھی ناچنے کی شکل میں نہیں گانوں کی شکل میں نہیں ڈی جے کی شکل میں نہیں اور آپ دیکھیں گے ابھی بارہ رب العالمین جو ڈی جے نکلیں گے وہ سب سیاسی پارٹیاں اپنی سیاست کی روٹی سیکھتے ہیں اس میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں نمازی نہیں ہوتے ہیں دندار نہیں ہوتے ہیں پرہزگار نہیں ہوتے ہیں یہ قوم اور سماج اور ملت جو ہے غلط اور گھٹیا اور گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈی جے کے پیچھے ناچتے اور نچواتے ہیں یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے یہ مذہب اسلام کی کوئی جو ہے قانون اور اس کا نیم اور یہ طریقہ نہیں ہے یہ غیروں کی روش ہے غیروں کا طریقہ ہے جو آج جو ہے بڑی تیدی سے منایا جا رہا ہے اور اسلام اور اسلام کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کے پیشانی پر ایک بدنماد داگ اور دھبا لگایا جا رہا ہے ایسے ناچ اور گانوں سے اسلام کی جو ہے کوئی تعلق اسلام کا کوئی رشتہ کوئی کنکشن نہیں ہے قوم اور ملت کا لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ بھیک مانگ مانگ کر کے یاد رکھنا ایسے لوگ جو ہے ایسے غلط طریقے سے نبی کشان میں گستاخیہ کرنے والے اور یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشان میں نبی کے صداقت ان تک پہنچی نہیں ہے نبی کے سیرت سے باقف نہیں ہے نبی کے سیاد سچائی سے باقف نہیں ہے نبی کے صبح و شام انہیں معلوم نہیں ہے اس لئے وہ نبی کشان میں گستاخیہ کر رہے ہیں اور یہ امت محمد جو نبی کی پوری زندگی جانتی ہے سنتی ہے سمجھتے اس کے باوجود بھی نبی کشان میں آئے دن گستاخیہ کرتی ہے کبھی نبی کے نبی کے امی ویلادت پر جشن منا کر کے کبھی ڈیجے بجا کر کے کبھی ٹھمکے لگا کر کے کبھی ناج اور گانے کر کے کبھی گجرے لگا کر کے کبھی بھنگنے لگا کر کے کبھی غلط طریقے سے جو ہے مذہب اسلام کے نام پر کوئی عمل انجام دے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیہ کرتی ہے جہاں ترخنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایسے بکواس خرافات کا کوئی تعلق کوئی رشتہ کوئی کنکشن نہیں ہے